ہاں جی ویلکم بیک گائز گوگل شیٹ فور مارکیٹرز کورس کے آج کے اس پرٹیکلر ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ موس کی اپی آئی کو اور جو گوگل شیٹ کے اندر ہمیں ایک آڈ آن ملتا ہے موس کی اپی آئی کا اس کو یوز کر کے دی اے پی اے کو پاپولیٹ کرا سکتے ہیں کسی بھی یو آر ایل کے لیے تو کافی ہینڈی ہے یہ اگر آپ موس کو یوز کرتے ہیں ریگولرلی اور آپ چاہتے ہیں کہ جو ڈی اے پی اے کی ریپورٹس ہیں وہ مجھے گوگل شیٹ کے اندر مل جائے سو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو جا رہا ہے یہاں ایکسٹینشنز میں اور ایڈ آنز میں جا کر آپ کو ایک ایڈ آن جو ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے موس اپی آئی فور شیٹس یہ ایک ایڈ آن ہے اب ایک بات کا دھیان رکھے گا جب آپ سٹارٹ موس ایڈ آن کریں گے تو یہ آپ سے کچھ یوزر آئی ڈی اور ایکسس کی جو ہے وہ مانگے گا سو یہاں پر دیکھئے آپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ انٹر موس ایکسس آئی ڈی آپ کو ڈالنی یہاں پر اور موس کی سیکرٹ کی ڈالنی ہے ویسے تو اگر ہم موس کے اپی آئی کی بات کریں تو it's a paid اپی آئی بٹ اگر موس کے اوپر آپ جائیں گے تو موس کی جو اپی آئی والا یو آر ایل ہے یہ والا اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ آپ کو option free کا بھی دیتا ہے try it for free اس کی اپی آئی کو آپ free میں بھی use کر سکتے ہیں بھر اس کے لئے آپ کو اپنے card وغیرہ کی جو information ہے وہ آپ کو mention کرنے کی ضرورت ہے تو جیسے آپ اپنے card وغیرہ کی جیسے میں try for free کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جیسے آپ try for free کریں گے یہ آپ سے billing information وغیرہ یہاں پر پوچھتا ہے write create profile پوچھتا ہے تو moz کے اوپر آپ کا normally account ہونا چاہیے billing information وہ آپ سے پوچھے گا card وغیرہ کی detail ڈال دیجئے گا payment information آپ کو کچھ ڈال لی نہیں ہے اور اس کے بعد normally card ڈالیں گے تو وہ free والا جو آپ کا plan ہے وہ activate ہو جائے گا جب آپ کا free والا plan activate ہو جائے جیسے میرا already activated ہے اس لئے آپ کو یہاں پر نہیں دیکھ رہا ہے جب آپ کا free والا plan activate ہو جائے گا تو پھر اسی platform کے اندر سے آپ کو moz کی access id اور moz کی secret کی ملے گی اس کو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو آپ کو یہاں پر mention کر دینا ہے mention کرنے کے بعد دیکھیں آپ کو کیا track کرنا ہے آپ کو domain authority track کرنی ہے اور page authority against each url تو اس کو آپ on کر دیں spam score بھی اگر آپ کو track کرنا ہے sub domain کے external links internal links links root domain linking یہ ساری matrices کو بھی اگر آپ کو url level کی matrices ہوتی ان کو track کرنا ہے تو پھر ساری matrices کے لیے پھر آپ کو paid version لینا پڑے گا میں کہہ رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کیول d a اور p a کی ہی ضرورت ہے so ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کچھ urls کو enter کرنا ہے جن کا ہمیں d a p a چاہیے تو میں click enter urls کے اوپر click کروں گا یہاں پر آپ maximum 200 urls ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس already ایک sheet ہے کچھ random سے urls ہیں میں ان کو copy کرتا ہوں ایک بار کے لیے واپس آئیں گے ہم نے urls کو mention کرتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 44 total urls ہیں it will pick up domain authority and page authority تو میں get data کے اوپر click کروں گا and the free api allows 10 urls every 10 seconds right so تھوڑا سا time لگے گا آپ کو depending on 10 seconds 30-40 seconds لگیں گے کیونکہ 40 urls ہیں right so perfect now آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر original url آپ کو دکھ رہا ہے جو ہم لوگوں نے random سے ڈالا ہوا تھا page authority ہمیں دکھ رہی ہے domain authority ہمیں last crawl میں دکھ رہا ہے تو اگر آپ کے پاس بہت سارے urls ہیں competitors کے urls ہیں یا آپ کے ہی web page کے بہت سارے urls ہیں جن کی آپ page authority کو track کرنا چاہتے ہیں کہ domain authority تو common رہے گی اگر آپ page authority کو track کرنا چاہتے ہیں کہ میرے کون سے ایسے pages ہیں جن کی page authority بہتر ہے ان کے اوپر ہم اور اچھے سے کام کر سکتے ہیں تھوڑی سے internal linking وغیرہ بنا سکتے ہیں اور back links بنا سکتے ہیں ان pages کے اوپر تو ہماری جو اس particular page کی page authority وہ اور زیادہ آپ موز کے ٹول کے اندر بھی نکال سکتے ہیں بہت وہی بات ہے کہ اگر آپ convenient زیادہ ہے google sheet کے اوپر کام کرنے کے لیے filters وغیرہ لگانے کے لیے google sheets کے اور additional جو features ہیں ان کو use کرنے کے لیے then اسی لیے جو ہے وہ google sheet کے اندر آپ data کو لے کر آتے ہیں تو جتنی بھی APIs free وغیرہ میں مل رہی ہیں آپ کو SEO سے related ads سے related digital marketing سے related کم سے کم ان کا استعمال کر کے تو google sheet کے اندر data لاکر آپ بہت سارے practice کر ہی سکتے ہیں آشکر تاؤں ویڈیو آپ کو useful لگا ہوگا ملتے نیکس ویڈیو میں till then good bye